اسلام علیکم سینہ سپر نیوز کے ساتھ میں ہوں آئی شاہ فرین بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعال حسین مراد علی شاہ نے بیان دیا اور کہا کہ مواج گوڑ کریکر حملے میں ملوث ملزیمان تک جلز پہنچیں گے انہوں نے ملزیمان کے قریب پہنچنے سے متعلق گورنر حسین کے بیان سے لاعلمی کا اظہار کیا وزیراعال حسین سید مراد علی شاہ نے یوم آزادی کے موقع پر کراچی کے علاقے مواج گوٹ میں ہونے والے دھماکے کے حوالے سے کہا کہ چودہ اگست کو دھماکے کا واقعہ بہت ہی دردناک تھا یہ واقعہ بزدلوں نے کیا جنہوں نے بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا سید مراد علی شاہ نے کہا کہ پارٹی لیڈرشپ نے واقعے کے بعد فوری ہدایہ دی جبکہ میں لواہقین سے محکمہ صحت کے ذریعے رابطے میں تھا ان کا کہنا تھا کہ دھماکے میں شہید افراد کے لواہقین کو دس لاکھ روپے امداد دیں گے جبکہ دھماکے کے زخمیوں کے علاج کا خرچ سندھ حکومت اٹھائے گی وزیراعال حسین مراد علی شاہ نے یہ بھی کہا کہ دھماکے میں ملوث اناثر کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے اور اب بات کریں گے وفاقی وزیر اطلاعات نشریات و چودری کے حوالے سے جنہوں نے بیان دیا کہ موجودہ میڈیا موڈل میں عام آدمی غریب میڈیا کارکن اور پبلک انٹرسٹ تینوں کا تحفظ نہیں غریب میڈیا کارکنوں کو قانونی دادرسی کا حق دینا ہمارا فرض ہے فیک نیوز کو میڈیا سیٹھ کا حق کیسے مانا جا سکتا ہے بلیک میلنگ کو اپنا حق قرار دینا اور اشتہار دینا صرف پاکستان میں ہی ممکن ہے وفاقی وزیر نے یہ بھی کہا کہ میڈیا ٹریبینلز کو رجوع کرنے کے حق اور فیک نیوز پر جرمانے کی شقیں مجووزہ قانون میں ہر تبدیلی منظور ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ سابق افغان صفیر ملعہ عبدالسلام کا کہنا ہے کہ افغانوں پر مشتمل حکومت بنائیں گے جس کے سیاسی طریقہ کار اور دھانچے پر طالبان کام کر رہے ہیں سابق افغان صفیر ملعہ عبدالسلام کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغان حکومت کو عالمی سطح پر قانونی حیثیت حاصل ہوگی سابق افغان صفیر ملعہ عبدالسلام نے کہا کہ طالبان نہیں امریکہ کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے طالبان کی سفارتکاری میں تبدیلی آئی ہے اور اب آپ کو خبر دیں کہ عالمی خبر رسائے دارے کے مطابق امریکہ نے افغانستان میں سیاسی تصفیہ کے لیے پاکستان اور چین سے مدد مانگ لی امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے خواہش کا اظہار کیا کہ افغانستان میں سیاسی مفاہمت اور فریقین کے درمیان تصفیہ کے لیے پاکستان اور چین ہماری مدد کریں نیٹ پرائس نے پریس بریفنگ میں مزید کہا کہ بائیڈن انتظامیہ امن کے لیے افغانستان کے تمام پڑوسیوں سے رابطے میں ہے اور ہم نے افغانستان کے تمام پڑوسیوں بالخصوص پاکستان اور چین کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ افغانستان میں ستحکام سلامتی اور سیاسی تصفیہ کی تیاری میں ہماری مدد کریں یہ سب کے مفاد میں ہے اور اب بلٹن میں خبر شامل کریں گے لاہور سے لاہور میں لڑکی کے ساتھ دست درازی کا ایک اور واقعہ سامنے آ چکا ہے جس کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی ذرائقہ کہنا ہے کہ پولیس جائے وقوعہ اور ویڈیو کا جائزہ لے رہی ہے دست درازی کا یہ واقعہ لاہور کے ایک پارک میں پیش آیا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چند و باش افراد ایک لڑکی کوس کی فیملی سے الگ کر کے تشدد اور دست درازی کر رہے ہیں دوسری جانب خواتین کو حراسہ کرنے کی ویڈیوز وائرل ہونے کے واقعات پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سخت نوٹس لیتے ہوئے انسپیکٹر جنرل پولیس سے ریپورٹ طلب کرتے ہوئے ان کو ملوث مرزمان کی جلد از جلد گرفتاری کا حکم دیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ خواتین کو حراسہ کرنے کے واقعات ناقابل برداشت ہیں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے فلف اور ٹھوس اقدامات کیے جائیں اجتماعات یا پرحجو مقامات پر خواتین کے تحفظ کے لیے موثر انتظامات کیے جائیں دوبائی میں دنیا کا گہرہ ترین جدید سویمنگ پول کھول دیا گیا ہے ساٹھ میٹر یعنی ایک سو چھاندھے فٹ گہرے سویمنگ پول کو گینیز ورلڈ ریکارڈ نے تصدیق کر کے دنیا کا گہرہ ترین پول قرار دی دیا ہے اس سویمنگ پول میں تقریباً چودہ میلین لیٹر پانی بیک وقت موجود ہوتا ہے یعنی وہاں درونی طور پر ایک طرح کا شہر آباد ہے جہاں فری ڈائیونگ اور اسکوبا ڈائیونگ میں دلچسپی رکھنے والے افراد کی مدد کے لیے تربیت یافتہ عملہ بھی موجود ہے پول کے مختلف مقامات میں زیر آب چھپن اقسام کے کیمرے نصب کیے گئے ہیں جبکہ اس میں مختلف انڈور گیمز، شاندار آرکیڈ اور امارات کا نظارہ بھی ہو سکے گا اور اب کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں بھی قومی ٹیم کا ٹاپ بیٹنگ آرڈر بری طرح ناکام ہو گیا تہم بابر آزم اور فواد عالم کی ذمہ داری بلے بازی کی بدولت پاکستان نے پہلے دن کھیل کے اختدام تک چار وکٹوں کے نقصان پر دو سو بارہ رنز بنائے پاکستان کی طرف سے آبید علی اور عمران بٹ میدان میں اترے لیکن دونوں ہی نے اپنی ناکامیوں کا سلسلہ جاری رکھا پاکستان کو دو رنز پر پہلا نقصان آبید علی کی صورت میں اٹھانا پڑا انہوں نے صرف ایک رنز بنایا دو رنز پر تین وکٹے گواہ دینے کے بعد بابر آزم اور فواد عالم نے 158 رنز کی پارٹنرشپ سے ٹیم کو سنبھالا فواد عالم 76 رنز پر ریٹائیڈ ہٹ ہوئے تو بابر آزم کا ساتھ دینے محمد رزوان میدان میں اترے 168 رنز پر بابر آزم 75 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہی اور دیکھتے رہیے سینہ سپر نیوز موسیقی